باپ چوبیس یہ خرابیوں کی اصلاح ہوتی ہے ہم ہر طرح اور ہر جگہ کمال شکر گزاری کے ساتھ تیرا حیثان مانتے ہیں مگر اس لیے کہ تجھے زیادہ تکلیف نہ دوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اپنی مہربانی سے ہماری دو ایک باتیں سن لے کیونکہ ہم نے اس سخص کو مفتد اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کے بداتی فرقہ کا سر گروہ پایا اس نے حیکل کو ناپاک کرنے کی بھی کوشش کی تھی اور ہم نے اسے پکڑا اور ہم نے چاہا کہ اپنی شریعت کے معافق اس کے عدالت کریں لیکن یوساس سردار آ کر بڑی زبردستی سے اسے ہمارے ہاتھ سے چھین لے گیا اور اس کے مدعیوں کو حکم دیا کہ تیرے پاس جائیں اکسی سے تحقیق کر کے تو آپ ان سب باتوں کو دریافت کر سکتا ہے جن کا ہم اس پر الزام لگاتے ہیں اور یہودیوں نے بھی اس دعوے میں متفق ہو کر کہا کہ یہ باتیں اسی طرح ہیں جب حاکم نے پولوس کو بولنے کا اشارہ کیا تو اس نے جواب دیا چونکہ میں جانتا ہوں کہ تو بہت برسوں سے اس قوم کے عدالت کرتا ہے اس لئے میں خاطر جمعی سے اپنا عذر بیان کرتا ہوں تو دریافت کر سکتا ہے کہ باہرہ دن سے زیادہ نہیں ہوئے کہ میں یورسلم میں عبادت کرنے گیا تھا اور انہوں نے مجھے نہ حیکل میں کسی کے ساتھ بحث کرتے یا لوگوں میں فساد اٹھاتے پایا نہ عبادت خانوں میں نہ شہر میں اور نہ وہ ان باتوں کو جن کا مجھ پر اب الزام لگاتے ہیں تیرے سامنے ساویت کر سکتے ہیں لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریق کو وہ بیداد کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے ان سب پر میرا ایمان ہے اور خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے وہ خود بھی منتظر ہیں کہ راستبازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی اسی لئے میں خود بھی کوشت میں ہو رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے باب میں میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے بہت برسوں کے بعد میں اپنی قوم کو خیرات پہنچانے اور نظریں چلانے آیا تھا انہوں نے بغیر ہنگامہ یا بلوہ کے مجھے طہارت کے حالت میں یہ کام کرتے ہوئے حیکل میں پایا ہاں آسیہ کے چند یہودی تھے اور اگر ان کا مجھ پر کچھ دعویٰ تھا تو انہیں تیرے سامنے حاضر ہو کر پریاد کرنا واضح تھا یا یہی خود کہیں کہ جب میں صدر عدالت کے سامنے کھڑا تھا تو مجھ میں کیا برائی پائی تھی سوائے اس ایک بات کے کہ میں نے ان میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا تھا کہ مردوں کی قیامت کے بارے میں آج مجھ پر تمہارے سامنے مقدمہ ہو رہا ہے فلکس نے جو صحیح طور پر اس طریق سے واقع تھا یہ کہہ کر مقدمہ کو ملتوی کر دیا کہ جب پلٹن کا سردار لوسیاس آئے گا تو میں تمہارا مقدمہ فیصل کروں گا اور صوبہ دار کو حکم دیا کہ اس کو قید تو رکھ مگر آرام سے رکھنا اور اس کے دوستوں میں سے کسی کو اس کے خدمت کرنے سے منا نہ کرنا اور چند روز کے بعد فلکس اپنے بیوی دورو وصلہ کو جو یہودی تھی ساتھ لے کر آیا اور پولوس کو بلوا کر اسے مسیح عیسو کے دین کی قیفیت سنی اور جب وہ راستبازی اور پرہزگاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا تو فلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا کہ اس وقت تجا فرصت پا کر تو یہ پھر بلاؤں گا اسے پولوس سے کچھ روپیے ملنے کی امید بھی تھی اس لیے اسے اور بھی بلا بلا کر اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا لیکن جب دو برس گزر گئے تو پرکیوس فیستوس فلکس کی جگہ مقرر ہوا اور فلکس یہودیوں کو اپنے احسان مند کرنے کی غرض سے پولوس کو قید ہی میں چھوڑ گیا موسیقی موسیقی